میں سمجھوں گا کہ سیاست میں میرے آنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ بنی ہیں میں بھی میں بھی میرا اگلا سوال بھی یہی تھا آپ سے کہ آپ نے پاکستان میں جا کے الیکشن لگنے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی قومی اسیمیلی کا آزاد ایسیت میں یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا ہے یہ فیصلہ سارے اس لیے کیا ہے کہ آج سے ایک سال پہلے میں نے جو فیصلہ کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے جس سے میں بہت زیادہ ڈسارٹ ہوا ہوں بہت ہی زیادہ ہوا ہوں کہ مجھے زندگی میں ایسے لگتا تھا کہ مجھے میں کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ جو میری ماں کی دعائیں ہیں میں آج جس جگہ پہ بھی ہوں میرے ساتھ میری والدین کی دعائیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ میری ماں نے ہمیشہ ہی مجھے دعا دی ہے لیکن ایک سال پہلے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے میں یہاں پہ نہیں تھا میری امی جان کو شگر کے بعد ڈیلسز کروانے ہوتے تھے ٹو منت کے بعد لیکن ایک دن اسی طرح کا موسم تھا آج سے ایک سال پہلے تو یقین کریں افتاب بھائی ان کو ادھر سیول ہسپیٹل جو جس طرح کہتے ہیں یہ ایمرجنسی ہے آج کل بہت بہت بڑے ہسپیٹل بن گئے ہار جگہ پہ لیکن ایمرجنسی وارڈ میں جائیں تو لوگوں کو نہ تو ڈیلسز والی مشینیں آویل ہوتی ہیں نہ ان کو آکسیجن دی جاتی ہے کیونکہ جس انسان کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کی آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے اور جس کی آکسیجن اس کو معیہ ہی نہ کی جائے اور کہا جائے کہ اس کو پیشنٹ کو لے کے لاہور چلے جائیں اسلامباد چلے جائیں تو اسی طرح بعد قسمتی سے میری والدہ بھی اسی سفر کے دوران آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو آج ایک سال تک میرے اندر سے وہ چیز وہ درد وہ تکلیف نہیں ختم ہو پا رہا میں یہاں آکے اسی آسپیٹل میں گیا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر اندر ٹو ڈیتھ ہوئی ہیں آج سے چار دن پہلے یہاں پہ ڈیشو صاحب ڈی پیو صاحب آرو صاحب سب نے ایک میٹنگ کی ہے لوگوں کو ایک اٹھا کر کے تو وہاں پہ بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ سار یہ روڈ یہ کال یہ نالے ان یہ گلیاں ان سے زیادہ ان سے زیادہ امیت پلیز اس جگہ کو دیں جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں اگر پھر بھی نہیں دے سکتے تو میں نے سب کے ساتھ سامنے یہاں پہ اسیمبلی میں جو ایدھر ساب کو انوائٹ کیا گیا تھا جیتنے بھی کینیڈیٹس ہیں یہاں انیس سکی ایٹ کے تو میں نے ڈیسیو صاحب کے سامنے یہ بہت ہی زیادہ خوشی سے کہ یا اللہ جیسے میری ماں گئی ہے کوئی کسی بھی انسان کی ایسے والدہ نہ جائے جس کو آج سیجن نہ مل سکیں جس کے ڈیلسز نہ ہو سکیں اس کو لاہور جاتے ہوئے دوند میں آٹھ گھنٹے ٹریول نہ کرنا پڑے میں نے چھے کروڑ کی یہاں اپنی پراپرٹی جو ڈونیٹ کی ہے اس میں میں نے ابھی فورٹی بیڈ لگائی ہیں میں نے فورٹی ڈیلسز مشینے لگائی ہیں میں نے فورٹی سلنڈر لگائی ہیں تاکہ کسی کی ماں کو رات کو لاہور جاتے ہوئے موت کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ ٹرٹی یئر میں میں نے یورپ میں ایسا نہیں دیکھا افتاب صاحب کہ کسی کو آکسیجن نہ ملے اور اس کی موت ہو جائے اور یہی وہ سنسٹیپ پوائنٹ ہے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا کہ میں یہاں کے غریب کے لیے اگر میری والدہ اس طرح جا رہی ہیں تو آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں جن کی ماں جن کے باپ چلے جاتے ہیں جن کی دعاوں کا سہارا ابھی بہت باقی ہوتا ہے تو وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا یہ تو ہو گیا میرا فانڈیشن یا فیڈریشن کا میں نے والدہ کے بعد مجھے اپنی زندگی سے اس لیول تک محبت نہیں رہی افتاب صاحب جتنی کچھ پہلے تھی میں یہاں سے گیا ہوں کارپی کے ساتھ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد میں گیا ہوں میری سپر مارکٹ تھی جو میں نے پے کر دی تھی ہاف ملین کی ہے میں نے وہ ڈونیٹ کر دی مسجد بنا دی ہے وہاں پہ نووی دی مودنہ صرف وہاں سے چھے یا سات گاؤں ایسے ہیں نووی دی مودنہ رولو رجولو فابریکو مولیے ان سب سے لوگ کارپی جمعہ پڑنا جاتے ہیں اور کچھ بزرگان ایسے تھے جو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یہاں پہ ایک مسجد ہو جائے لیکن پہلے میں بھی کہتا تھا ضرور کروں گا نیت میں بھی تھا لیکن والدہ کے جانے کے بعد میں نے وہ بھی والدہ صاحبہ کے نام ڈونیٹ کر دی ہے اور میں نے فانڈیشن بنا دی ہے یعنی اس طرح سمجھیں کہ والدہ کے جانے کے بعد میری زندگی میں جو چہیں گا ہے وہ پہلے نہیں تھا پہلے میں بزنس